ایک بزرگ کیمیا گری کرتے تھے یعنی ایسی چیز بناتے تھے جیسے کسی تھاک پہ لگائیں تو وہ سونا بن جاتی تھی وہ اتنے ماہے تھے کہ ان کے عمل کی راکھ بھی لوگ دور دور سے آ کر لے جاتے تھے کہ اس میں بھی کوئی راز ہوگا ایک دفعہ ایک درویش ان کے پاس آیا اور چند دن قیام کیا اس درویش نے دیکھا کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور فیض لے جاتے ہیں لیکن یہ محسوس کیا کہ یہ بزرگ کیمیا گری کا نسخہ نہیں دیتا پیسے دے دیتا ہے ایک دن اس بزرگ نے درویش سے پوچھا کہ تمہیں آئے ہوئے دس دن ہو گئے ہیں لیکن تم نے ہم سے کچھ مانگا نہیں درویش نے کہا کہ میں نے پہچان لیا ہے کہ تو محتاج ہیں اس نے پوچھا میں تو سخی ہوں محتاج کیسے ہوں درویش نے کہا کہ تو سخی تو ہے لیکن بنا کے دیتا ہے بنے بنائے پر تلاشتیار نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تو سخی اس لئے نہیں ہو سکتا کہ تو نسخہ تو دیتا نہیں اور مال دے دیتا ہے اس طرح لوگوں کو بیکاری بنا رہا ہے اور میری بات یہ ہے کہ ہم بادشاہ لوگ ہیں ہمیں سونے کی تمنہ نہیں ہے یہ ہے اصل کیمیا گری یہ ہے کہ کیمیا کی تمنہ چھوڑ دو اصل دولت مندی کیا ہے دولت کی تمنہ چھوڑ دو یہی سب سے بڑی دولت ہے نجوم کے متعلق اصل بات یہ ہے کہ ستارہ اپنا کام کرے اور تو آرام سے سو جائے وہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا نہیں تو اگلے دن تک ٹھیک ہو جائے گا انسان کی شکل بننے کے بعد ستارہ بنتا ہے ستارہ سے شکلیں نہیں بنتیں شکل تو بن گئی جس کو پسند آنی تھی اسے پسند آ گئی اور جس کو نا پسند آنی تھی اسے نا پسند ہو گئی اب اس میں ستارہ کیا کرے گا اب ستارہ کیا بتائے گا کہ تم دفتر جاؤ یا نہ جاؤ دراصل تمہارا ارادہ ہی ستارہ ہے تمہارا مزاج ہی ستارہ ہے تمہاری شکل ہی ستارہ ہے ماں باپ کی دعائیں ہی ستارہ ہیں اور بعض اوقات ماں باپ کی نراز کی ہی ستارہ ہے ستارے آسمان پہ ہی کیا ٹوٹتے ہیں یہاں بھی ٹوٹتے رہتے ہیں ایک آدمی اگر اپنی محشن سے بچھڑ گیا دوست ناراض ہو گئے تو اس کے ستارے تو ختم ہو گئے اصل ستارہ کیا ہے تیرا اپنا مزاج اپنے مزاج کو سٹڑی کر اس لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ مال دولت حاصل کرنے کا وظیفہ بھی نہ کیا کرو اگر وظیفے کے ذریعے دولت مل بھی جائے تو این ممکن ہے کہ ٹانگ ٹوٹ جائے وہ وظیفہ تو پیسے کے لیے تھا اس میں یہ تو گارنٹی نہیں تھی کہ ٹانگ محفوظ رہ جائے گی اس لیے ستارے کو اپنے حال پہ چھوڑ دو نجوم والوں کو ان کے حالات پہ چھوڑ دو اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم پہ چھوڑ دو علم کہاں سے حاصل کرنا ہے جہاں سے سب کو ملا علم کیسے ملتا ہے یہ گفیت ہے جو علم بن جاتی ہے ایک مزاج ہے جو علم بن جاتا ہے اور ایک واقعہ ہے جو علم بن جاتا ہے خدا نہ خواستہ اگر شہر میں کہیں ہنگامہ ہو جائے تو ایک شخص پوری طرح اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتا جائے گا تو جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ علم بن جاتا ہے مزاج بھی علم بن جاتا ہے تقلیت بھی علم بن جاتی ہے اندر کی راحت علم بن جاتی ہے محبت بھی علم بن جاتی ہے تو علم کو اپنے مزاج سے حاصل کرو علم کو اپنے خیال سے حاصل کرو علم کو اپنے اندر سے حاصل کرو دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں ایک وہ جن کے پاس علم ہے اور دوسرے وہ جن کو علم کی تمنہ ہے تیسری قسم والا انسان ہی نہیں ہے بلکہ جانور ہے اصل طریقت یہ ہے کہ علم کی تمنا والا علم بالے کے پاس جائے یہی طریقت ہے یہی مزاد ہے یہی راستہ ہے اور یہی سفر ہے سفر یہی ہے کہ اگر علم کی تمنا ہے تو اس کے پاس جاؤ اس کے پاس علم ہو اگر علم کی تمنا نہیں ہے تو صبح بسم اللہ پڑھ کے دکان کھولو اور شام کو گھر آ جاؤ ہندو صبح صبح دکان پر چھڑکاؤ ضرور کیا کرتا تھا اور پہلے گاہک کو بھگوان سمجھ کے پر نام کرتا تھا اس سے پوچھا جاتا کہ بھگوان کی قلپہ کون ہے تو وہ کہتا کہ گاہک جو پیسہ لے آتا ہے دکاندار کے لئے اصلی رازق کون ہے گاہک اس لئے یا تو گنتی کے کام کروں پیسہ حالات واقعات مکان دنیا داری شہرت عزت سماج میں پہچان اور اپنی ذات کا خیال لکھنا یہ ساری دکانداری ہے بلکہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ بھی دکانداری کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہم نے آپ کو اڑھائی فیصد دے دیا تیرے نام کی خیرات کر دی اب ہم پہ احسان کرو فضل کرو محبت والے یہ کہتے ہیں کہ تیری دی ہوئی جان ہے اور یہ تیرے حوالے ہے اب اس کا بدلہ کیا لینا ہے بس ہمارا کام مکمل ہو گیا یہ کرزہ ادھا ہو گیا اس لیے دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں ایک وہ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے اور دوسرے وہ جن کو علم کی تمنا دے رکھی ہیں یہ دو ترہا کے لوگ طریقت کے وارث ہوتے ہیں اور باقی سب دکاندار ہوتے ہیں اس لیے علم کی تمنا کے بغیر اور کسی بڑی دلیل کے بغیر کبھی فقیلی کا سفر نہ کرو اور نہ ہی فقرہ کے پاس چاہو اس لیے میں یہ منع کر رہا ہوں فقرہ آنے والے شخص کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں اور کبھی اور اگر کبھی کسی فقیل نے دل سے دعا کر دی تو پھر پیسہ نہیں ملے گا بلکہ وہ اسے اپنے راستے پر یعنی اللہ کے راستے پر چلائے گا ایک درویش ایک شخص کے پاس گیا اور بولا کہ میں تمہیں دعا دینے کے لیے آیا ہوں دعا یہ ہے کہ اللہ کرے تمہارے پاس کچھ نہ ہو اس شخص نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے درویش نے کہا جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کے پاس اللہ آپ ہی ہوتا ہے تو جہاں پر اللہ کی ذات یا اللہ کی محبت ہوگی وہاں کچھ نہیں رہتا دنیاوی طور پر بھی اگر کسی سے محبت ہو جائے تو بھی وہاں پر کچھ نہیں رہتا عشق ایک آگ ہے اور یہ اپنے علاوہ سب کو جلا دیتی ہے اقبال رحمت اللہ نے کہا تھا کہ عشق پر آتش حلال عشق پر حاصل حرام جن لوگوں کو حاصل کے تمنا ہو ان کے لئے بہتر ہے کہ محبت کی وادی سے بھاگ جائیں فقر سے بھاگ جائیں بلکہ فقیروں سے بھاگ جائیں فقیروں کے پاس نہ جانو کہیں وہ گنتی کے دو چار سنگ ریجیں نہ چھین لیں جو کر تمہارے ہاتھ میں ہیں یعنی پیسے ایکاؤنٹ لیجر وغیرہ اس لئے ان لوگوں سے حاصل کرو جن کو علم وضیعت کیا گیا وہ پیدائشی طور پر علم بالے ہوتے ہیں جفر بھی پیدائشی علم بالوں کے پاس آیا اور ان کے فیض سے ملتا ہے اس لئے یہ علم حاصل کرنے کے لئے ان صحبی علم لوگوں سے ملنا چاہیے یا اوائٹ کیا جائے ورنہ درمیان میں گم ہو جاؤ گی اس لئے آپ کے لئے بہت ضروری بات ہے کہ کتابوں کے علم سے بچو علم کیفیت کا نام ہے دعا یہ کیا کرو کہ آپ کو وہ کیفیت مل جائے جس سے علم بنتا ہے اس کیفیت سے پیسہ نہیں بنے گا بلکہ علم بنے گا اگر مہتاجی کی کیفیت ہو تو پھر پیسہ بنا لو مہتاجی کیا ہوتی ہے پیسے گن کے رکھ دینا دنیا میں ہمیشہ یہودی امیر رہے گا اور یہ دین اور اخلاق سے دور رہے گا اس کا دل سخت ہوگا آپ یہ فیصلہ کر لو کہ غلط جگہ سے صحیح چیز نہ لو اور صحیح جگہ سے غلط چیز نہ لو اگر آپ کسی شہید کے مزار پہ چلے جائیں اور اسے کہیں کہ دعا کرو میرے بیٹے کی عمر دراز ہو تو وہ بھلا آپ کو کیا جواب دے گا بات بنتی نہیں ہے فتحات کی کہانی اور ہے قربانی کی داستہ اور ہے اس لئے جہاں جاؤ اس جگہ کے مطابق جاؤ اسے کی قائم رو ڈیلنگ پہیش بہل اب محلب Van ب "... جو ڈیلنگ 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 win ڈیلنگ وڈیلنگ ڈیلنگ موسیقی